جب سے بی جے پی کے پورو سانسد برج بھوشن شرن سنگھ پر یون شوشن کا آروپ لگا ہے تب سے اب تک کئی بار وہ الگ الگ موقعوں پر رو پڑے ہیں آج بھی جب ان آروپ سے جڑا کوئی ذکر ہوتا ہے تو ان کی آنکھیں بھراتی ہیں لیکن اب پہلوان ونیش فوگاٹ کے کانگریس کا ہاتھ پکڑنے کے بعد نیا دنگل شروع ہو گیا ہے اپنے اوپر لگے آروپ پر برج بھوشن سنگھ لگاتار کانگریس کی اسے سازش بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ آنسو بھی باہر رہے ہیں پہلے دھاک تھی اب آنکھوں میں آنسو پہلے ایک الگ اکڑ تھی اب رو پڑتے ہیں وہ بھی ایک دور تھا یہ بھی ایک دور ہے کیسر گنج سے سانسد رہ چکے بھارتی کشتی سنگھ کے ادھیکش رہ چکے برج بھوشن شرن سنگھ کے اکثر آنسو نکل آتے ہیں مہلا پہلوانوں سے یون شوشن کے آروپوں کے بعد پہلے وہ پوری چھمتا سے مقابلہ کرتے تھے لیکن اب بھری سبھا میں اپنی بھاونا کو روک نہیں پا دراصل ایک کارکرم میں وہ اپنی بات کہتے کہتے کئی بار آنکھ پوچھتے دیکھے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہوئے بدنام تو نام نہیں ہوگا دراصل برج بھوشن سنگھ پرونڈا میں ایک منچ پر موجود تھے اور وہاں موجود ویدھان پریشرت صدر سے آفدیش سنگھ نے مہلا پہلوانوں کے آندول ان کی چرچہ سنگھ کر دی جیسے ایک جوچسی کی بھاوی سیوانی ہوتی ہے ویسے اس کو خانسچی نے کہا تھا یہ کانگریس پریریت آندول ان ہے اس کے بعد برج بھوشن اپنی بھاوناوں کو روک نہیں پائے وہ کانگریس پر سازش کا آروپ لگا رہی ہیں اس کو ہلاکہ یہ پہلی بار نہیں ہے جب برج بھوشن اس طریقے سے روح ہو حالانکہ اس بیچ جن پیلوان اور بریج بھوشن سنگھ کے خلاف آندولن چھیڑا تھا آج وہ کانگریس کے مجھ پر دیکھے پیلوان وینیش فوگاٹ اور بجرنگ کونیا نے کانگریس کا ہاتھ تھام گیا ہے ویسے اب بریج بھوشن سنگھ کے بیٹے کرن بھوشن سنگھ سانسد ہیں تو دوسریوں اور بریج بھوشن کے خلاف یون شوشن کیس میں پورٹ آروپ تائے کر چکی ہے گونڈا سے اطول یادف کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا